نمازکار دوستو ہواہن بندار یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج ہم آپ سب کے لئے لے کے آئے ہیں اس کے ٹو ٹونٹی ایکس ڈی ال سی جو کہ ایکسکل بیٹر ہے اور اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے جو ہمارے سمجھ میں آ رہی ہیں جانکاریاں ان چیزوں کو بتانے کی کوشش کریں گے ہو سکتا ہے ہم پوری جانکاریاں آپ کو نہ دے سکے پر کچھ جانکاریاں آپ کو صحیح ڈھنگ سے ہم دینے کی کوشش کریں گے تو چلیے سرو کرتے ہیں سامنے سے اس کے سوس کی بات کریں تو اس کی جو چین ہے وہ چھے سو ایم ام کی اس کی چین آتی ہے اس گاڑی میں اس میں ایکسل بیٹر میں اور اس میں اس میں فورٹی سکس سوس کے ساتھ یہ گاڑی آتی ہے اور اس کے بعد اس میں دو ایکسیل پسٹن اور موٹر اس گاڑی میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا جو کی بہت ہی اچھا ہے کام کرنے کے حساب سے اور جو یہ آپ کو چین دیکھ رہے ٹپ موٹر کے ساتھ آتی ہے جو کی بہت ہی اچھی چیز ہے اس مسین میں اور اس حساب سے دیکھا جائے تو اس مسین میں 35 سے 40% کی گریڈی بیلٹی ملتی ہے جو کی بہت اچھی چیز ہے کام کرنے کے حساب سے اس مسین میں اور پھر اس کے بعد بتائیں تو اس میں ہیڈرولک بریک لگتے ہیں جو کی بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں اگر مسین آپ نے چلاتے وقت اسے نیوٹل کر دیا تو آٹومیٹک بریک لگ جاتے ہیں آپ کو بریک لگانے کی کوئی اس میں عوض شکتہ نہیں پڑے اور اس کے بعد اس کا آپ جو سوئنگ سسٹم دیکھیں گے یہ بہت بڑیا سوئنگ سسٹم ہے اور جو اس پلیٹ فارم میں بنی ہے وہ بھی کافی تھک پلیٹ فارم ہے جیسا کہ آپ دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں اور پھر رائٹ ہینڈ سائیڈ سے دیکھیں گے آپ تو یہاں پہ آپ کو پوری کے پوری مسین کا اور بہت ساری چیزیں جانکاریاں دیتا ہوں سامنے سے یہاں سے آپ کو آپ ائر فیلٹر دیکھ سکتے ہیں اور بیچنگ دیکھیں گے آپ یہاں پہ اس کے ٹو 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 ٹی ایکس ڈی ایل سی کی اور بھی پھر بہت ساری جانکاریاں ہیں جیسے کہ آپ یہاں سے اوپر چڑھ سکتے ہیں کنسٹرکشن کے حساب جیسا اگر آپ کو جرود پڑے کبھی مسین میں کچھ چینج کرنا ہو تو یہاں سے آپ اوپر چڑھ سکتے ہیں آپ دیکھیں گے اس ٹپ بھی بنے ہوئے ہیں اندر بات کریں تو اندر سے بھی بہت اچھے سے کام کیا گیا ہے مسین میں اوپر سے بھی چلیے انڈر وارڈی ورک دیکھتے ہیں انڈر وارڈی ورک اس کمپنی نے کیسا کر کے دیا ہے تو دیکھیں گے کہ انڈر وارڈی ورک بھی بہت اچھا کر کے دیا ہے کمپنی نے اور وہاں سے آپ دیکھیں گے تو اگر آپ کو کبھی آئل نکالنا ہو ڈرین کرنا ہو تو وہاں سے آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہوگی اور اس مسین میں جس طرح کے پلیٹ فارم میں بنا کے دیا گیا ہے مسین کو اس طرح سے تو لگتا ہی نہیں کہ کچھ اگر ہٹ ہوگا تو مسین کا کوئی نقصان ہوگا کسی پرکار کا نقصان نہ ہونے کا ہی اس میں دیا گیا ہے اس کے بعد چلیے ہائیڈرولیک آئل کے بارے میں بتائیں تو یہاں اوپر سے آپ ہائیڈرولیک آئل اور بھی بہت ساری چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں اور بھی بہت ساری جانکاری ہیں چلیے آنگے بڑھتے ہیں اور پھر جو آپ اس میں ایک بلیک کبر دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے اس کا انجن ہے جو کہ 158 ہاس پاور کا اس میں انجن ہے جو کہ بہت ہی بڑا انجن ہے اور اور جو یہ انجن ہے 2000 رپیم میں اپنی پیک پاور پروڈیوز کرتا ہے تربو چارج فور سلنڈر ڈاریکٹ ہے اور انٹر کولر کے ساتھ یہ اس کے ساتھ اس میں انجن آتا ہے جو کہ بہت اچھا ہے اور پھر آپ بلیک کبر کے سائیڈ میں اس کا ائر فلٹر دیکھیں گے جو کہ باہر ہے اور اس میں ڈیجل ٹینک کی بات کریں جو کہ انجن کے پیچھے ہے وہ 320 لیٹر کے لگ بھک کا ڈیجل ٹینک ہے جو کہ کافی اچھا ڈیجل ٹینک ہے اگر آپ صبح ڈالیں تو سام تک میں آپ اسے ساتھ ختم کر پائیں مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ ختم کر پائیں گتنا جلد اس کا اس کے بعد اگر آپ اس مسین کو بنانا چاہیں یا کچھ بگڑ جائے تو بہت سپیس ہے اس میں اندر باہر چادوں طرف سے جس سے کہ آپ اسے آسانی سے اس کا رپیرنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے ہرڈرولک کی بات کریں ہرڈرولک فنکشن پائپ جو اس میں لگا کے دی گئی ہیں بہت اچھے ڈھنگ سے اس میں ہرڈرولک لگا کے دی گئی ہیں اور کافی اچھا ہے اس میں مطلب جو ہرڈرولک والا کام کیا گیا ہے ہرڈرولک آئل کا جیک کا پمپ کا پریشر روشر بنانے کا یہ بہت اچھا ہے اگر یہ بوم جو ہے آپ جو یہ اس کا بوم ہے اسے ری جنریشن والے سسٹم کے ساتھ اس میں استعمال کیا گیا ہے جو کی کافی اچھا ہے اور جب آپ اس کا بوم نیچے کریں گے تو اسی جیک سے اسی جیک کا جو آئل رہے گا وہ سیدھے اس میں جاتا ہے آم میں آم میں جائے گا تو آم آرام سے کھل جائے گا جو کی ڈیجل کنجپشن بچاتا ہے انجن کی پاور بچاتا ہے سارے کام بھی بہت آسانی سے کرتا ہے اس کے بعد ادھر چلیں اور ساری جانکاریاں دیں تو اس میں آپ کو سامنے دیکھنے کو ملے گا اس کا جو سامنے کا وہ ہے اس میں آپ کو جالی لگا کے دی جائے گی اگر آپ لگوانے کی ایک چھک ہے تو اور اس کے بعد یہاں سے دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ یہ اس کے سارے فنکشن اور اس سیسے کو بھی آپ آسانی سے کھول سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت ہو تو کی کچھ کام ہے تو آپ کھول بھی سکتے ہیں پر زیادہ نہیں کھولے گا کیونکہ ایسی کے ساتھ ہے اور یہ اس مسین کے آپریٹر ہے سردار جی آئیے سردار جی اسے جانکاری لیتے ہیں اندر کے چلانے کے بارے میں کی اندر کس کی ورکنگ کیسی ہے نمسکار سردار جی سردار جی ہم اس مسین کے فنکشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کیا آپ اس کا سہیوک کریں گے جب 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 تو سردار جی سرو کریے بتانا اس کے بارے میں یہ مشین کے پیڈل ہیں جو چینوں کو کنٹرول کرتے ہیں جی جیسے کہ یہ ٹریک موٹروں پہ ہوتا ہے اگر ٹریک موٹریں پیچھے کے لیے ہیں جی تو اگر اس کو آنگے کے لیے دبائیں گے پیڈلوں کو یہ آنگے کے لیے جائے گی اور ابھی اس کو اپنے آنگے کے لیے دبائیں گے تو ابھی یہ پیچھے کے لیے جائے گی کیونکہ اس کے ایڈلر پیچھے ہیں پیچھے ہیں یہ اپنے لیور جو پانچس تک کرنےekے لیور ہے یہ وازہ شٹیک ہے Oracle پانچس نمتے پانچس کھل جائے گا اسے ورے آنا پانچس کھل رکھ ساکھ ساکھ جائے گا اس سےو trênbacksی کھل رکھ ساکھ جائے گا ایک ورے آ mileور اس سے آہ جیلا اور اس سے آپ کی شٹیک پاس میں آئی گی اور دور چلی جائے گی ادھر کو گھوم جائے گی اس میں ہی چار اس میں ہی چار چارähرabsن ہیں یہ اپنی مشین کو لوگ کر دیتا ہے اگر اس کو لیور کو لوگ کرنے کے لئے مشین چال ہوگی اگر اس کو اوپر رکھیں گے تو مشین کا کوئی بھنگ سن کام نہیں کرے گا سیفٹی دے گی اور یہ اپنا کمپوٹر ہے جیسے کہ ڈیجل اور ہائیڈرولک اچپی اور جیسے کہ ریڈنگ ٹائم وغیرہ سب کچھ بتاتا ہے اس میں ہاپن ہائی لو سب لگا سکتے ہیں اس سے خرگوش چال ہے اس کی چین بڑھانے کے لئے سپیڈ ہے اس کی بڑھ جاتی ہے اور بس یہ یہ اس میں اور یہ اس میں جیسے یہ فیول اکنومی تو یہ ہائیڈرولک اول والے بھی فنکشن ہوں گے یہ یہ اپنا ڈیجل اور ہائیڈرولک بغیرہ اگر تمپریچر بغیرہ بتاتا ہے اور کچھ نہیں اور یہ میٹر فنکشن کا ہے کہ یہ اس کی سیٹنگ ہے اگر اندر سے اپنے اس کو کنٹرول کرنا جاتے ہیں اس کی یہ لوگ بھی کر دیں گے تو بھی یہ فنکشن کام کرنے لگ جائیں گے اپنے سب کچھ کر سکتے ہیں اندر سے یعنی اس کی نالیج بغیرہ اجانکاری بغیرہ نکال سکتے ہیں اس کے لئے یہ فنکشن دیئے ہیں اس کی سیٹنگ میں جانے کے لئے اور اس بس یہ یہ اوٹو پہ لگانے کے لئے یہ بٹن ہے اس کو دبا دیں گے اپنے یہ اوٹو پہ رہ جائے گے اپنے آپ اس کی ریس کم ہو جائے گے اوٹو کمیٹک لئے اپنے اتریں گے اچھا اوٹو فنکشن ہے اور یہ یہاں پہ آن آپ کی چابی دی گئے اور یہ اس کا ایکسلیٹر یعنی کی ریس ہے ریس ہے یہ اور یہ لائٹوں کے لئے اور یہ اپنا اے سی کا ہے بس اور یہ مسین جو ہے یہ اے سی کے ساتھ آتی ہے اچھا کوئل کو ٹو 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 ٹی مشین ہے یہ پھل اے سی والی ہے اور فاسٹ مسین ہے اچھا اور یہ سامنے سے یہ سیسا کھل بھی سکتا ہے اگر کھولنا چاہتا ہے بلکل یہ دیکھئی یہ لک ہے یہ لکھ سکتا ہے اچھا یہ نہیں نہیں یہ دیکھئی یہ اپنا کو دیکھتا نہیں ہے کھل گیا یہ جال ہے سیبٹی کے لئے کانچ ٹو ٹوٹے نا یہ جال ہے اور یہ جال بھی آپ لگوا سکتے ہیں لگوا سکتے ہیں اپنی کی طرف سے اگر اپنے اتروانے تو دیکھاو سکتے ہیں اچھا یہ بھی کر سکتے ہیں یہ لکھ رنے کا جو بھی لکھ دی ہے اچھا یہ لکھ ہو گئے یہ کھول دی ہے یہ لگ گیا ہے اس میں اور کچھ جائے گا رہی چاہیے اور کچھ نہیں یہ اپنی مشین کا فیوز باکس ہے یہ دکھا دیتے ہیں یہ سیٹ ارجسٹیبل ہے اور یہ اپنا می مشین کا فیوز باکس ہے یہ یہاں پہ فیوز باکس ہے یہ سارے اس کے فیوز باکس ہے جیسے کہ یہ پوری مسین لگ بک الیکٹرونک ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے جو ڈرائیبر ہے اس کی پیٹھوے پسینہ نہ ہے تو اس لئے یہاں پہ ونٹلیشن کے لیے بھی دے کے رکھا گیا ہے اور یہ یہاں پہ چارجنگ کے لیے ہے اور یہ ہی ساری جانکاریاں ہیں جو کی سردار جی نے بھی دی اور ہم نے بھی دی اگر آپ اس سے سنتوشت ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا دھنی بات